بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سم عبراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ایک عجیب سیچویشن ڈیویلپ ہو گئی اسلام آباد میں سپریم جونیشل کانسل کا آج اجلاس تھا جہاں پر جسٹس مظاہر نقوی جسٹس سردار تارک کے خلاف جو الزامات ہیں ان پر آج گفتگو ہونی تھی اور بلالیا گیا تھا ان لوگوں کو جو شکایت جنہوں نے کی تھی کہا گیا تھا کہ آ کر وہ اپنے ایویڈنس کو دیں تو آمنہ ملک صاحبہ انہوں نے سردار تارک صاحب کے خلاف شکایت درج کی تھی کہ بہت ساری پروپرٹی ہے سردار تارک کی جو انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کی اور آمدن کے بارے میں بہت ساری چیزیں ڈیکلیئر نہیں کی لیکن جب وہ سپریم جونیشل کانسل کے اجلاس کے بعد نکلی ہیں تو انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس نے ایک کریسز پیدا کر دیا ہے ان کے جو الزامات ہیں وہ بڑے سنگین ہیں وہ الزامات یہ ہیں کہ چیف جسس نے اور سپریم جونیشل کانسل نے انہیں یرگمال بنانے کی دھمکی دی اور ایک طرح سے انہیں کیڈنیپ کرنے کی بھی بات کی گئی ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں بڑے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا ججز کے ججز بڑے خفا تھے اور ججز نے قاضی پائز عیسیٰ صاحب نے کہا چیف جسس صاحب نے کہ آپ بتائیں سرداد تارک مسود کے بارے میں آپ کو جو الزامات کی فیرست آپ نے دی ہے یہ آپ نے کہاں سے حاصل کیے اور اگر آپ نے یہ نہیں بتایا تو پھر آپ یہاں سے جا نہیں سکیں گے تو اس کا مطلب اگر یہ کوئی کسی سے کہے اگر آپ انٹرویو کے لیے جائیں اور آپ سے کوئی بندہ کہے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ یہاں سے جا نہیں سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم ایک طرح سے آپ وہاں پہ یرگمال رہے آپ ایک طرح سے وہاں پر حراست میں ہیں ان کی تو وہاں پر فاضل ججز پانچ سینئر ترین تین سپریم کورٹ کے ججز دو ہائی کورٹ کے سینئر ججز وہ اگر وہاں پر موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں اگر چیف جسس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا نہیں سکتی جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گی تو یہ تو ایک طرح سے قانون کی نظر میں تو یہ آپ نے کسی کو وہاں پر ہوسٹیج بنا لیا پھر دوسری جو بات آمنہ ملک صاحبہ نے کہی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بار بار یہ کہا جاتا رہا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نہیں بتائیں گی ہمارے سوال کا جواب نہیں دیں گی تو پھر آپ کو ایسی جگہ میں بھیجوں گا جہاں سے آپ واپس نہیں آ سکیں گی اب یہ بھی بہت ایک سنگین بات ہے یہ آمنہ ملک صاحبہ کی گفتگو ہے ان کے الزامات ہیں میں یہ بات نہیں کر رہا انہوں نے کی ہے سوشل میڈیا پر ایک سے نہیں دو سے نہیں تین سے نہیں ان کے کئی انٹرویوز ہیں جو ابھی چل رہے ہیں جس میں انہوں نے بات کہی اور یہ بھی کہہ رہی ہیں آمنہ ملک صاحبہ کہ میں بات کروں گی جا کے میں مختلف فورمز پر جا کے بات یہ کروں گی کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور میں جو الزامات ہیں ایک کے خلاف وہ میں بتاؤں گی لوگوں کو کہ کتنے زیادہ انہوں نے یہ اس طرح سے معاملہ کیا تو یہ دو سیچوئیشنز جو ہیں یہ ہوتی ہیں پیدا جو انہوں نے بات کہی ہے ایک تو ان کو یرگمال بنانے والی اور دوسری کیڈ نیپنگ والی کیونکہ اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی جگہ بھیج دوں گا کسی کو کسی کی مرضی کے خلاف ایسی جگہ بھیجنا جہاں سے وہ واپس نہ آسکے دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ قتل کی دھمکی بھی ہو سکتی ہے ہم کہتے ہیں نا کہ تینوں میں ایسی جگہ پہنچا مانگا کہ تو پھر آئی نہیں سکے گا تو اس کا ایک یہ مطلب بھی ہے بہرحال یہ تو ایک انٹرپٹیشن کی بات ہے لیکن جو گفتگو ہوئی آمنہ ملک صاحبہ نے وہ بات بتائی اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان اور جو سپریم جیوڈیشل کانسل کے ججز ہیں ان پر یہ بڑے سنگین الزامات ہیں اور پوری مطلب یہ ایک سوشل میڈیا پر آن ہے اور یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں کچھ صحافی جو ہیں وہ آئے ہیں اس میں میں قیوم صدیقی صاحب کو سن رہا تھا عمران وسیم صاحب کو سن رہا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کنٹیکس سے ہٹ کے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں بھائی کچھ بھی کنٹیکسٹ ہو کسی کو یہ کہنا کہ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو تم یہاں سے جا نہیں سکو گی تم نہیں بتاؤ گی یہ کیا ہے یہ تو ایک انتہائی گھٹیا درجہ کی گھنڈا گھردی ہے اگر یہ ہے تو ایک انتہائی مطلب یہ ایسی بات ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور کہاں اتنا ہائیسٹ فورم کیا یہ لیول ہے گفت سکو کا ہم نے دیکھا ہے کازی فائے عزیزہ صاحب پر ماضی میں بھی الزام لگتے رہے ہیں کہ وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں بات اپنی جو ہے وہ دوسرے کے موہ میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اسی کو فیصلے میں لگ دیتے ہیں یہ ہم نے دیکھا جو فیضہ بات دھرنا کیس والا معاملہ تھا اور پھر سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ میں بھی انہوں نے جو امتیاز راشد صدیقی کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ اپنی جگہ پر ایک صحیح ہے لیکن یہ بڑے سنگین الزامات اب ان کا حل کیا ہو ایک ہی طریقہ ہے جس سے چیف جسے صاحب اور جو ہمارے فاضل ممبران ہیں ہمارے لئے بڑی عزت کے وہ قابل ہیں اعترام کے قابل ہیں کہ وہ جو سپریم یوڈیشل کانسل کی جو گفتبو ہے جو کاروائی ہے کیونکہ اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے آپ اس کو بلکل پبلک کر دیں جیسے جسٹس چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب نے کی تھی پبلک اور وہ جو ابحام تھا وہ دور کر دیا گیا تھا اب یہ آمنہ ملک صاحبہ کے الزام ہے اور پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے سپریم یوڈیشل کانسل کی طرف چیز جسٹس عمر کی طرف اگر یہ الزامات غلط ہیں یا اصل کیا صورتحال تھی اس ساری گفتگو کا کانٹیکس کیا تھا وہ لوگوں کو اسی صورت میں پتا چل سکتا ہے کہ اگر اب آپ اس کو پبلک کر دیں پبلک کرنے سے ہر بندہ وہ گفتگو سن سکے گا اور جو اس وقت جو ایک صورتحال ہے اس سے جو ایک بیچینی ہے میں آپ کو ایک اس طرح ہے کوئی بندہ یہ توقع نہیں کر سکتا چیز جسٹس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اپلٹ کورٹ ہماری فائنل ایتھارٹی ہے جو کسی کی سزا کو کنفرم کرتی ہے یا مافی دیتی ہے قانون کا فیصلہ کرتی ہے آئین کی انڈپرٹیکشن کرتی ہے اگر اس کو چلانے والے جو ٹاپ کے لوگ ہیں اگر وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں شکایت کنندگان کے ساتھ تو یہ تو آئین اور قانون کے خلاف ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس تاثر کو دور کیا جائے اور سپریم کورٹ کی عزت کو اور جو چیف جسٹس صاحب اور دوسرے جیش صاحبان ہیں ان کی عزت کو بحال کرنے کے لیے یہ ساری گفتگو جو ہے اس کی ریکارڈنگ وہ پبلک کر دینی چاہیے کیونکہ یہ ابھی الزامات ہیں ابھی یہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ بات وہاں پر ایسے ہوئی ہے لیکن آمنہ ملک صاحبان نے اس کا الزام لگایا ہے انہوں نے آن ریکارڈ اس پہ بات کی ہے وہ ایک شکایت کنندہ ہیں ایک تو ان کی سیفٹی کا بندوبست بھی کیا جائے کہ اگر وہ اس طرح کی دھمکیاں اگر ان کو دی گئی ہیں تو اس کے بعد تو پھر وہ بہت ولنرے بنیں ان کو محفوظ بنایا جائے ان کو پراپر سیکیورٹی دی جائے اور اس گفتگو کو پبلک کیا جائے تاکہ لوگ سب سن سکیں دوسرا جو معاملہ وہ جسٹس مزاہر نکوی کا ہے اس میں باعثز بہت نظر آ رہے ہیں مزاہر نکوی صاحب نے ٹاپ لیول کے لائرز ہائر کی ہیں اور سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ابھی میں اس وقت یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو سپریم جیوریشل کانسل کی طرف سے ہمیں خبر نہیں آئی کہ مزاہر نکوی صاحب کے کیس کا کیا کیا گیا کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسی صاحب یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ سارے ایویڈنس ملا آمنا ملک صاحبہ کو تو ان سے بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پھر مزاہر نکوی صاحب کے حوالے سے جو کچھ ہے وہ کس نے دیا سپریم جیوریشل کانسل کو یا جو شکایت کنندگان ہے کس نے یہ سارا کچھ دیا ان کو بڑی عجیب سی سیچویشن ہے تو جیسے ہی مزاہر نکوی صاحب کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے اصولی طور پہ تو کاروائی روک جانی چاہیے کیونکہ آئینی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہے لیکن میں اس موقع پر کچھ نہیں کہہ سکتا اگلے چند گھنٹوں میں یہ صورتِ الوازے ہوگی اور انشاءاللہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اجازت دیجئے اللہ نکمہ